آج پیٹرول اور ڈیزل کی خیمتیں آسمانوں کو چھو رہی ہے بے روزگاری کا تناسب آٹھ پیسد ایک پر سندن ایمپلائیمنٹ ہو چکا ہے کون ذمہ دار ہے اس کا مہنگائی آسمانوں کو چھو رہی ہے تو باز باز کے لوگ بولیں گے ارے نہیں مہنگائی کو مت دیکھو ہم نے فلان چیز بنا دی مہنگائی کی بات کریں گے تو بولیں گے وہ ایسی مغلوں کی تائید کرتا ہاں مدیا پر دیش کے مکہ منتری میں مانتا ہوں دیش کے پدان منتری آپ سے بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر بھارت مگر یوہ بے روزگار ہے مہنگائی آسمانوں کو چھو رہی ہے ڈیزل ایک لیٹر ایک سو دو روپیہ ہو چکا ہے تو اس کا ذمہ دار یقیناً اور انزیب ہے موڈی نہیں ہے بچوں کے پاس نوکری نہیں ہے بچیاں کبر ذمہ دار ہے پیٹرول ایک سو چار روپیہ ہو چکا ایک سو پندرہ روپیہ ہو چکا اس کا ذمہ دار تاج مہل بنانے والا اگر وہ تاج مہل نہیں بناتا تو آج پیٹرول چالیس روپے میں ملتا ہے ملکل صحیح ہے میں مانتا ہوں ڈیز کپدان منتری بلتی کی اس نے تاج مہل بنایا بلتی کی اس نے لالکلہ بنانا نہیں بنانا تھا وہ پیسے بچا کر رکھنا تھا کہ دوہزار چودہ میں موڈی جی آئیں گے ان کو پیش کر دو آپ بتائیے ہر چیز کو لاکر یہ مسلمان ذمہ دار ہے مغل ذمہ دار ہے ارے کیا بھارت کی ہسٹری میں کیسے مغلوں کی حکومت تھی اس سے پہلے نہیں تھی اشوکہ کی حکومت نہیں تھی کیسندرگبتو موریا کی سرکا حکومت نہیں تھی کئی کئی سرکاریں تھی مگر بی جی پی کے آنکھوں میں صرف مغل دیکھتا ہے ایک آنکھ میں مغل دوسری آنکھ میں پاکستان نہ ہم مغلوں کے جانے شیدے نہ ہم کو پاکستان سے کچھ مطلب ہے مگر ان کو سب چیز نظر آتی جنہ 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 سے ہم کو کیا کرنا ہے ہم نے جنہ کے فیغام کو ٹھکرا دیا آزادی کے پچھتر سال کا جشن ہم پندر آگست کو منانے جا رہے تو بھارت میں جتنے بیس کار وہ سلمان ہے وہ اس بات کی گلائی دے رہے ہیں کہ ان کے دادا اور پردادا نے پاکستان کے پیغام کو ٹھکرایا تھا اور بھارت کو اپنا وطن عزیز مانا تھا بھارت ہمارا وطن عزیز ہے ہم بھارت کو نہیں چھوڑیں گے تم لاکھ نعرے لگا دوے چھوڑ کے جا چھوڑ کے جا چھوڑنا تو دور کی باگ ہم زندہ بھی رہیں گے تو اس زمین پر سینہ دان کر رہیں گے اور مریں گے بھی اللہ کے حکم سے تو ہماری چہروں پر مسکرات ہوگے زمین کے اندر ہم زائیں گے انسان نہ ہوتا ہے